قبلہ صاحب شریف اللہ کیونکہ سات مرمہ حرام کی مجلس میں قبلہ اختر عباس زیادی صاحب آرمی اپنے محسوس صداد میں ذکر محمد والے بیتے محمد جان سمائیں گے پانی صداد کا پانڈ ہو چکا اصول دینہ بچاتے جو کر بلا والے اصول دینہ بچاتے جو کر بلا والے ورک ورک یہ کہانی بکھر گئی ہوتی بچا گیا ہے اسے ایک سجدہ شبیر ورنہ نماز اصل سے پہلے ہی مر گئی ہوتی باوازے بلان قبلہ صاحب کی آمد کے لیے وانیان کے لیے دکھوست میں ادافے کے لیے اپنی اپنی لوگ کی نویت کے لیے باوازے بلان میں نے کہا ہوں یا رسکیتری کسی فقیر کا جملہ ہے جتنی بلاندہ آپ نارے کی تاہیر کریں گے اتنی جلدی آپ کی نوائیں قبول ہوگی باوازے بلان اپنی لوگ کو یاد رکھیں اپنے مرموبین کو یاد رکھیں باوازے بلان آپ کو خانی نہیں اٹھائیں گے باوازے بلان نالا اے تکبیر اس سے بھی بلان نالا اے تکبیر صاحب نالا اے ایرزال مجھے ایمار بلان مجھے ایمار بلان ہاں بلانی ہاں بلانی عمر کے بود نالا اے لیکار نالا اے لکھان مجھے ایمار نالا اے لکھلای ہاں بلان نالا اے لکھل ہاں B Iraqi موسیقی 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 وعنوهم الرجسا اہل البيت وقوها لهم وطیرا اما وعدوں فقط اللہ سبحانه وتعالی في معتم کتابه المجید وفرطانه الحمید وقولوه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمسی مبخاوهاو والطبع ریزاو تلاوهاو والنہاو ریزاو چلاوهاو واللہی ریزاو یلشاوهاو صلی اللہ علیہ وسلم ہم تخیر وچو جزا نے بڑھا قسمتہ سبورت جو تنگی اپنی سبورت کی روشت نہیں مولانکو نکالے وقت سے محفوظ رکھے ہم تخیر اس اللہ کی اس اللہ کے پورپر پائیے گا ہم تخیر اس اللہ کی جس نے مدھے محمد و آل محمد کی بنیاد رکھی آنکھے اٹھتے ہوئے ہاتھ تظریف اور قائم دوروں کا میار ہے اور داریانے دوران مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ پھنی تو خاموش دے گئے ہم تخیر اس اللہ کی جس نے مدھے محمد و آل محمد کی ہماری زندگی کا حدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری ہر سانس مدھے محمد و آل محمد میں لیکن انسان کے زندگی میں کچھ مواقع ایسی آتی ہیں جنہ کو اپنے مقصد کو بھول جاتا تو نصدینے میرے سامنے تاکہ نوچھوں کو بھی مطلب کیا ہے دو مواقع بڑھ رہے ہیں ایک خوشی کا موقع میں بہت تیزی سے دکھنے دیر سے آنے ہوں تاکہ یہ موافع چاہتا ہوں سوچ پچھانا باپ پہچھاؤ تو نصدینہ فرمایے ایک موقع خوشی کا دوسرا موقع غم جب خوشی حد سے بڑھ جائے تب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور جب غم حد سے تجاب رس کر جائے تب انسان اپنے غم کو بھلا دیتا ہے لیکن ہم اور آپ انہی حسنیوں کو قواب بنا کریے گئے دیتے ہیں کہ اے محمد و عالی محمد ہم نے نہ آپ کو اپنی خوشیوں میں بھلایا نہ آپ کو اور انکرے کے سیران میں روڑا جائے جب ہمارا کوئی جبان سیرے پہتا ہے تو ہمارا ہی کے جبان کا رس کر رہا کر رہا ہے اور جب ہمارا اور جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے جمع جاتا ہے تو ہمارا ہی تصمتے باہر میں جاتے ہیں کہنا میں یہ چاروں کو جیزاں میں بہت رہا ہوں کہ اپنی محفی لوگ گناہوں سے سجانے والے لوگ تو ہر جگہ میں جاتے ہیں لیکن گناہدار کو غر بنانے والا ہمارا ہماری مجلسوں میں بھلے گا کاش کہ آپ اس رویس نے میرا ساتھ دیتے ہو یہ تو چاروں کے بات آگے پڑھا ہو گناہدار کو ہر بنانے والا ایک ملٹ نہیں بھلے گا ہماری مجلسوں میں بھلے گا سورج کی شماہوں کو کرفتات کرنے والے سائنس کا نمکہ کہناکی افسر زبین میں بل جاتے ہیں لیکن اس ڈوبتے سورج کو اشارتے سے پڑھٹا دے گا ڈوبتے سورج کو اشارتے سے پڑھٹا دے گا ہماری مجلسوں میں بھلے گا چانت پر تھگے تو کافی ہے لیگل ریگل اور الیگل گاڑھیوں پڑھٹے والے سلامان کبری کام پرطانیاں اور پرشہ جیسی بیاستوں میں بھی مل جاتے ہیں لیکن پرشے زمین پر ویڈ کر جنو بشیر انگوشن سے مہتاب کے سینے کو دلاخت کر دے گا ہماری مجلسوں میں بھلے گا اپنے دشمنی مہتی جھا جا کلم آ جا رہی ہے اپنے دشمنوں پر بام تسکی بام ایڈاک بام اور کلاشتوں سے چلانے والے آدھوں دو ہر جگہ مل سکتے آئے لیکن اپنے آدھل کو شربان پھلانے والا ہماری مجلس نارے ہیڈوری 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 بسم اللہ ہیڈوری ہیڈوری قربان چاہم سنالے علی بسم اللہ اور حق ہے یہ کہ قفقو کا آغاز حمد سے کیا گا لیکن میں نے اپنی اسطلاح میں حمد فقر میں اور مدھا ایک ساتھ استعمال کیا ہم مشکل ہوگئے تو براہ نہیں ہو مشکل ہی کیا جو مشکل فرسان کے صدقے میں ہم نہ ہو جائیں ہم جو خاموش رہ رہے ہیں وہ ہی مشکلیں کوئی اور ڈا ہم تھی اس اللہ کی جس میں مدھل محمد والے محمد کی بنیان بنیان جو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو ہم تو بھی عربی کا لفظ مدھا بھی عربی کا لفظ اور تعریف بھی عربی کا لفظ ہے ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ایک منٹ ایک منٹ تمام کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جب گنتی پوری ہو اس وقت بزرگوں کی نظر مثال کے طور پر اسی مان بارگاہ کے اندر پانچ ہزار دو سو اطراف میں مانچ بلکہ ایک ہزار پانچ سو افراد تشریف باہر مثال ہے پورے ایک ہزار پانچ مثال ہے اب ایک شخص آگے کہیں تمام باہر چلے جائیں تو تمام وہاں بولا جاتا ہے جہاں گنتی پوری ہو اس کے ماناں کہتے ہیں تمام تعریفیں حیرتِ عطیبہ تعریف تو خود عربی کا لفظ اور اس کی بھی دو قسمیں ایک ہاتھ ہے ایک رسم ہے ان کی بھی تو دو قسمیں حد تاما حد ناپسا رسم کی بھی تو قسمیں رسم تاما رسم ناپسا کچھ نہیں سمجھا ہے اب آئے اس کی مثال ایسے آپ کے گھر میں کرسی ہے کوئی لوگ نہیں چاہتے ہیں ہے ناپسا اچھا تو اسے کیا کہتے ہیں کرسی لیکن اس کے کافی چاہدر دل جائے اور اس کے دونوں طرف میرے اور آپ کے مولا خازی کے پنچے ناس پھو جائے دونہ میرا ساتھ آپ اسے کوئی کرسی کہہ سکتا ہے نہیں نا کوتو ہوگی میرا ممبر دونہ میرا ساتھ آپ کو کہلائے گا ممبر کیونکہ آپ نے اس کی حد باندھ کر اس کی تعریف کر دی گا بتا نہیں میں سمجھا بات ہو یا نہیں تعریف کی جاتی ہے کسی کے تعریف یا ذات کو محبوب کرنے کے لئے اور تم چلے اس کی تعریف کرنے جو لاہم میں جو لاہم باز آج میں لے کر سمجھتا ہوں کہ کوئی تحفہ دیکھے جا رہا ہوں گا اور جو خوش ہو رہے ہیں کوئی تحفہ دیکھتے رہا کرو کہ مجھے بھی میرے حصے کا پیٹرول ملتا جاتا ہے حقیقت اس اللہ کی جس نے مدھ محمد والے محمد کی پریانا رکھی میں پتا اس طرح نہیں کہنا یہ جانا ہوں کہ جہاں اللہ نے قرآن میں حامد کہا وہاں اس کا ترجمہ حامد ہی کیا کرو اور جہاں تعریف ہے ترجمہ نے تعلیم کیا کرو کہا یہ کرو حامد ہے اس اللہ کی جو آلمین کا پالے والا ہے جو حامد کرے وہ کیا ہے مولا جانتے ہیں یہ میں نے نہیں پڑھنا تھا خاموشی مجبور گرتی ہے جو حامد کرے وہ حامد اور جس کی حامد ہو وہ محمود اور قرآن ہو جاؤں جس کی بار بار حامد کی جائے اسی موقع وہ حامد کہتے ہیں آج دل میں ایک حیصلہ سنا رہا ہوں گا بنا سکرہ حامد جس کی بار بار حامد ہو اسی کو تو محمد کہتے ہیں اب حمید ہو حامد ہو محمود ہو یا خود محمد ہو ہیں تو سب حامد ہی کے طبیعے سے دار آپ اس کو ذرا سمجھیں ایک بات اور کرو ابھی علی والی اللہ کا بھی نعرہ لگا اور میں نے حامد بھی پڑھ دی مالک ہے کوئی پورے قرآن میں ایسی آیت جس میں یہ دونوں موضوع ایک ساتھ آ جائیں سو نہ ہو اللہ اپنا تعریف کرواتے ہوئے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ولی بھی ہے بسی اللہ اور حمید بھی ہے اب حمید اب اس سن کے بعد خوشت نہیں ہوگی بس اتنی مہتر کرنا حمید عربی عدب میں مجھے پتہ ہے کہ بہتا ہے لوگ اٹریسٹ نہیں ہے ایک میں پھر بھی حجت تو تمام کرنا عربی عدب میں حمید صفت مشبہ بالفعل ہے جیسے علیم کے وزن پر جیسے مجھرانِ مجید کے وزن پر جیسے فرقانِ حکیم کے وزن پر ایسے ہی ہے حبید چلو بیٹا تمہارا مزاج پڑھ لیتا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَقُلُّ فَوْقَازِ عِلْمِنْ عَلِيمٍ ہم نے ہر صاحبِ علم کے اوپر ایک علیم کو رکھا خطا کے لئے روایتی تاتھ رہا ہے اگر ہمارے فرقانِ قرآن کی محسوس کر رہے ہیں تو میری خوصلات آئے بھی خربائی ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یعنی عالم کے کیسا علی جو عالم کے بھی غرور کو توڑ دیتا اور علم کے بھی غرور کو توڑ دیتا اور باست جس دن میں خدا کی قصف آج خوصلت قرآن خطیق ہوئے جس کی قصف سے نکلا ہوا ہر لفظ قصد نے بادل کے سینے میں خوصلتا ہوا ہے کہ میری خوصلتی بھی ہے کہ آج آپ نے چکا ہے توڑ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ملی بھی ہوں حمید بھی ہوں حمید کس کے مذن پر علیم کے جس کے بعد انہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے بھلو فاپزی علین علیم ہم نے آپ صاحبہ علم کے اوپر علیم کو رکھا ہے ساری لبی چوڑی بھی اسی ایک طرف ایک بار اپنے تصور کتے پر علیم لکھ کے دو دے این لا یہ میم بس تو سمجھو اس میں میم محمد کی ہے باقی توڑی سمجھو اس میں آئے ہیں اجازت ہے ہر آلم کیوں پر ایک علیم آئے بات اور کرنا وہ چھوڑ سمجھانے کے لئے بڑوں کی اجازت ہے آب ہی کے بات یہ ہے سمجھا میں رہا ہوں بلکہ سمجھائی بات ہی ہے بیٹا آنگر ہم جب پیدا ہوڑنا تو جاہل ناراض ہو گئے لوگ کے جاہل کہہ دیں یہ محلوی کی رائے نہیں ہے سورہ یاد بکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب بیٹا بے ہو رہا ایک کتاب کے دو برکہ تٹولنے کے بعد اس مخصوص کتاب کے آلم بن گئے بن گئے اب یہ آلم کب تک کہلائے گا آلم جب تک علم اس کے حافظے میں ہے ادھر اس کا حافظہ ظاہر ہوا آلم آلم بسم اللہ بسم اللہ پورا بجمہ میرے ساتھ ہے آلم آلم نہیں رہا یہ ہے آلم کی شام کہ کبھی آلم ہے اور کبھی آلم نہیں ہے میرے زد محمد و آلے محمد کی قسم علیمہ کہتے ہی اسے ہے جو جب سے ہے آلم ہے اور جب تک رہے گا آلم ہی لطفایا یا نہیں آیا جب تک رہے گا سرکار آلم ہی رہے گا سبحان اللہ جب تک رہے گا آلم ہی رہے گا اب علیم کے وزن پر ہے حبید میں سری میں چھوڑ گی میں نے آپ کے لئے دعوائی کی اب جو ایک بار بھی حمد کرے وہ حمد جس کی حمد ہو وہ محمود جس کی بار بار حمد ہو میں صدقِ صلی علیہ محمد بہاولِ محمد محمد کی ذات اب اور یہ خود کو کیا کہنا ہے کہ میں حمید ہوں تو حمید تو وہ ہے جو جب سے ہے حمد کر رہا ہے کمیر پڑی محنت میری ساری کیسے دائے ہو سکتے ہیں ابھی بھی حمد کر رہا ہے اور جب تک رہے گا حمد ہی کرتا رہے گا والے والے ساری مخلوق دن رات ملا کے پاپڑ یہی تو مل رہی آئے کہ کسی طرح ایک بار دن ہی حمد ہو جا ہے اور تو جو کہہ رہا ہے کہ میں حمید ہوں جب سے ہوں حمد کر رہا ہوں کیونکا پڑتا تو کس کی ہمت کر رہا ہے اچھا ایک فرد لگتا ہے نعرہ ایک جس کا ہاتھ اٹھائی نعرہ لگانے کے لیے جو اندر چیانی طبیعت ماہی تھی اور آنی کہہ رہی تھی کہ جائیبی لدی یا اور میں طرف رہا ہے طبیعتا میں اس کی ناظر میں آؤں ایک مرتبہ تشریف حرماتے رسول اللہ اور میں پھر بس میں کو دو بس بھی کیا محمد کی جو علی کے بغیر ہوں آتا رہی آپ نے لوگ کیوں نہیں میں سوش کیا وہ بس بھی کیا محمد کی نہیں ہو سکتی جو علی سے خالی ہو ایسا ہی دراتی بہتا ہے اس کیونکہ محمد کا ہر عمل عبادت ہی تو ہے اور علی کا آس پاس رہنا اور اسے دیکھنا بھی عبادت ہی تو ہے کہہ رہتا ہے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے ملکہ بہتا ہے 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 شہر مصرے مجھے یاد آرہے ہیں کلام پورا نہیں سنا رہا این موضوع ہے اجازت بسم اللہ دیکھو ساہر نبوہی شاید تھی اب علامہ مولانا حضور سرکار مصر بلندو موالی و فقی محمد اللہ سائن فیدی بانا اگر ہیں تو ان سے جگہ کرو ایک ایک اسطلاح مولانا حضور سے مربوط جو اور تک کہا ہے ہے یا نہیں ساہر نبوہی شاید تھی فسو حرف نمو تھا ہستی تھی نمستی تھی آیا آلم میں ہو تھا بلندو محمد اللہ بلندو محمد اللہ وہییییید تھی وہ ملہتی نمائیں جو اسطلاح سمجھ لے حبیت کیا ہے حروبیت کیا ہے آپیت کیا ہے ہے نا وہ آدھا کتنا پردہ ہے وہ اللہ زی هو وہ ہی تو لے یہ فوتی عدد کتنے ہیں کبھی فوتی عدد نکاتے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہا واو کے چھے ایکے پانچ چھے پانچ گیا رہا اور یہی ضرور ہے علی کا ہاتھ آنے جو خاموش رہ جاتے ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں علی کی عادت ہے ایک سو دس اور ایک اور ایک دو ہے سفر تو بھلتا ہے یعنی نکتے کا تارکھ نکتے کے ساتھ ہے علی کی عادت ہے دو میٹا پوچھو بلانا علی کی عادت دو جو ہے پوچھا اس نے پتہ کیوں ہے کیونکہ یہ دو جو کرتا ہے ایرہ دیمی پانکیر میں دائے رہ جاتا حیلی کوئی تو کرنا ہے برہا کسر ہوئی گا کامے کی دو بانگی ہے پوچھو بانگی ہے مولا نے سجاب ہو گیا تو رہاں قدیر والے ظاہر نہ کوئی شیئر تھی فَسُمُ هَرْفِ النَّمُونَ تھا ہستی تھی نمز جو تھے مِسرے پہ دو تبرز پانوں میں بھی داخلے لیتا ہوں میں مظلوں طلب ہے کہ پہلے تین مِسرے بھی سمجھے جائے اور ذہین قوم وہی ہے جو اشارے میں ہی تین کو سمجھا ٹھیک ہے لیکن ظاہر نہ کوئی شیئر تھی فَسُمُ حَرْفِ نَمُونَ تھا ہستی تھی نمز کی تھی یا یا عالمِ ہُو تھا اب پندہ نیس کو کون سمجھے گا میں نے اپنی طرف سے بڑی محنت کی ہے سرکار پھر پھر شناس صدرہ تھی آپ نے سوچ پہلے دن سے اور یہاں جتنا اشخاص تشریف فرمائے بزرگان تشریف فرمائے مِسرہ دیکھئے گا ظاہر نہ کوئی شیئر تھی فَسُم حَرْفِ نَمُونَ تھا ہستی تھی نمز کی تھی یا عالمِ ہُو تھا تھاگے نہ نبوت کے تھینا کون کا رفو تھا کون کا رفو تھا مُا ازید ہے کے مجھے خود گے مجھےtzُم کے رفو پہ تم نے حنت کا سلاح میں لاکھا گئے رہا چلو چوتھے نصرے پہ اگر تھیلے صورت پہ دادم نہ دے تو مجھے صدرہ نید نہ کہہ رہا ظاہرم گنا کوئی شایتی فَسُم حَرْفِ نَمُونَ تھا ہستی تھی نہ مستی تھی یا عالمِ ہُو تھا تھاگے نہ نبوت کے تھینا کون کا نبوت تھا کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد تھا یا تو تھا ارے کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد تھا یا تو تھا اب تو ہی بتا وہ جو تیری تو میں مگن تھا محبوب کا محبوب سے کیا تر سے سوہر تھا ہاتھوں کے انتراباسونی جانے لگا ہے اور سامنے آج وہ کھڑا ہوا جو صرف سلمان نہیں سلمان بھی ہو چکا اور جب رسول نے کہا ماں بھی کہ اے دوافت کھا جب اس کے ساتھ ہمارے سما شایف الماہ ہو ایک شہ بھی اس کی معیق میں نہیں تھے ایک شہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی سلمان کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ جب نہ زمین نہ زمان نہ مقین نہ مقام جب دونوں طرف کچھ تھا ہی رہے یا آپ تھے یا وہ تھا یہ تو بتائیے دونوں طرف کا مشغلہ کیا تھا رسول مرسوڑا کے کے ساتھ مانتے لیے یہی جانب نے نہ کفیر ہے ہم اس کی حفظ کرتے تھے ہوں ہماری حفظ کرتے تھے ہوں ہماری حفظ کرتا مرسوڑا کے ساتھ میرے بٹا ہے کہ اب ایک موقت میں اور دیتا ہو تو کھڑے ہوگے چاگیر پہلے سے کسی کی ہے کربتہ چاگیر علی اکبر کی ہے جب تک پہلے ان سے حجازت نہ مانگی جائے وہ اسے نارو توڑی لگا لیتا ہے اور یہاں تو ہر سینے پہ ایک علی نظر آ رہا ہے بس کہیں آلی علی ہے کہیں آفرور ہے کہیں آسط ہے کہیں آسطار ہے یہ دو سننے والوں کا سننے والوں کا مزاج ہے اور یہ اتھار رہا جس جذبے سے جس محبت سے میری جانتوں نے آرہ لکھانے لگے میں دیتا ہوں تمہیں واقع اجازت ہے اب انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ظاہر نہ کوئی شاہی تھی فسون حرف نمو تھا ہسنی تھی نمسنی تھی یا یعنی آرہ میں خوب تھا تھا کے نہ نبوت کے ناموں کا قفو تھا اے کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد ہے یا تو اب تو ہی باقا ہو جو تیری تو میں مگن تھا اے محبوب کا اصل بات یہ ہے کہ زمانے کو رسولی سمجھ میں نہیں آئے یہ شعبت بطول کہاں سمجھ میں آئے اپنے جیسا سمجھتے رہے ہیں زندگی بھارے اب میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹھا میں اینے موضوع بھاروں لیکن مجھتوں ہیں نا جو سر سے لے کر مانو تک اللہ نے اپنی ہر صفت پر روحے کار لے کر مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کو گہ دیا ایک منٹ میں بڑے تیسی سے کہہ کے گزرگیا ایک ماہ بوار دیتا ہوں اپنے سنے مانو مجھتوں ہیں نا جو بلی پیچھے چلتے رہے ہیں سر سے لے کر مانو تک اللہ کی ہر صفت کام مزھر بڑے چتال ہو کر چمال کے پیچھے چلتے رہے ہیں یہ سمجھے گئی نہیں وہ جو اہل محبت میں سے لے ہیں جس نے کہا بھی محبت ہی ہشتہ بہت دو جس نے کہا بھی محبت بھی نہیں کی بس کے بھی پلے نہیں پڑھا سنا ہے محبت کا قانون ہے کہ اپنے محبت سے آگے نہیں چلتے ابھی بھی ہے کوئی اتنا ساتھا طبیعت انسان جو میرا ہشارہ نہیں سمجھ رہا ہے اپنی محبت سے آگے چلنا اپنی نہیں اپنے محبت کی تو ہی نہیں اب اللہ نے کیے محبت محمد سے اللہ لیلالہ محبت جس تک ربنا نہیں تھا جب ہم اپنی ہر صفت کو علی کے وجود میں ڈھال کر رہے ہیں اپنی محبت کے بیچے بیچے ڈھال کر رہے ہیں اب وہ شرازی صاحب کا مچھے نہ دیکھ لیتا ہوں مجھے اپنا سارا علم معلومات آغزہ سمزلہ لگا کیونکہ ہمارے آپنے بزرگوں کی حزت کرنے کا حکمہ ہے پر یہوں سے پہلے سے یہاں پڑھ رہے ہیں پہلے سے زیادہ میلت فرمان رہے ہیں اگر انہوں نے اتنی میلتیاں نہ فرمائی ہوگی تو شاید میں اتنی آسانی سے ہی سیاری سوگو توڑنے پر کامیاب نہ بیٹا دھمرات ہے اجازل ہے تو سمانہ تو رسول ہی کو نہیں سمجھا ہے سمجھا ہے یا رہی چجائی کے وہ شوبر پتھول کو سمجھتا ہے اب دیکھو نا یہ بات آپ نے کن کی کی ہسی کی کی ادھر بھی ہونے کی کی ادھر بھی ہونے کی کی ہم صرف بہتر مسئلے پہلے سے کہہ کے جا چکے ہیں وہ جو خدای سوہن ہے جنہیں زمانہ میرنیز کہتا ہے ایسا ہے یا رہی اور یہ تو واقعہ ہے میرے اور آپ کے رسول کا اور مجھے یقین ہے کہ اکثریت میں سنا ہوئی ہو کہ حضور مجھرہ شریعت کے اندرزی میں تدھیر کی بہاروں میں ایک دن بیٹھ کر لباس دورانیت سے جب سجس لکھ چکے یعنی نور کی بھی نور میں اضافہ فرما چکے تو حضور اپنا امامہ باندھ رہے تھے نئی پہنتے تھے رسول امامہ اچھا میں نے کہا شاید اس پر کوئی ناراض کی تو سرکار اپنا امامہ درست فرما رہے تھے اب امامہ یہ ایسے نہیں بازاروں میں ملتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ بازاروں میں ملنے لگے ہیں لیکن ایسا نہیں نہیں یہ ایک کپڑا ہے پیچ اس کے دیئے جاتے ہیں کئی پیچ و خم کے بعد یہ پہنا جاتے ہیں سرکار اور اس کا ایک ایک پیچ ہر کسی سے بنتا بھی نہیں صحیح ہے نا اس کی بڑی طریقے ہیں اور اس میں جتنی روحانیاں جتنی نوران ہیں حکم طولبات آئی ہیں اب موجودہ پریکٹس سے اس کی کیا ہے اس سے میں رہا ہوتا ہوں دیکھیں ایسی نہیں شاید نہیں کہ پتا ہم میں ملتی کے خریدی پیسے دیئے دیئے ملتی کیا جبا یہ اور اور پھر اس کو پاک سرکو پہنے لے نہیں یہ کبھی کبھی سر پہ رکھ کر بھی مانتا جاتا ہے صرف یہ بتانا تھا میں میں کہ یہ ایسے بھی مانتا جاتا ہے کوش ذانو پر رکھ کے مانتا ہے کوش سر پر رکھ کے مانتا ہے جس نے اسے جس تابل سمجھا اس نے اسے والی رکھ کر مانتا اور کیا کہنے ان کے جنہوں نے اپنے سموں کو استعمال کیا اپنی عقل کو استعمال کیا اور باتاں یہاں پر سرکار سنا دیتا ہوں اپنے مزاج سے یہ پہلا پیچ دیو پتہ نہیں سن رہے ہیں پہلا پیچ کا سفر تیہ کرنے کے بعد دوسرے پیچ کا سفر تیہ کر رہی تھی مسالہ دیتا ہوں دروازے پہ تقل باہ ناکتا ہوں دروازے پہلے حلقی آمین واللہ اوپر سے بھی آسکتا کیونکہ آمین واللہ جبریل جو ہے اور جبریل میں مشہور زمانہ واقعہ ہے اور بیرانیس کا کلاب ہے اور سیرت رسول کی کتابوں میں بھی آپ کو ملکاتا ہے لیکن ظاہرین کس ترتیب اس ترتیب سے نہیں دیتا اور جس کو ترتیب کو جتنا ہوا ملتا ہے رضا کری کے رنگ اس میں بشک کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ رنگوں میں رنگ اللہ کا رنگ ہے پتہ نہیں آپ اسے بذلال کی تفسیر کیلئے ہیں میں نے کبھی کہہ دیا تھا لوگوں سے خانتا ترشان ہو گئے ہیں پھر لوگوں نے شمائل اور خلیے پڑ نہیں رکھ لیا ہے لوگوں نے اسے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ کیا ہے انہیں کہ ہمیں کیا معلوم اللہ کا رنگ کیا ہے البتہ اگر پہ شریف ایک گر میں ڈھل جائے تو گنتو بھی سا ہے اب یہ جننے والوں کے بھی کیا کہہ دیا ہے جس میں کبھی شمائل علی اور علا دی علی کے پڑے ہی نہیں ہیں اسے کیا پتہ محمد تھی زمین پر بتائے درنگ کا کیا ہے لیکن رنگوں میں رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے یہ نابی رنگ دیکھئے دوسرے دیچ تصمت دیکھ کر رہی ہے رسالت سورے پچھا کون ہے کہ جبریل یا حسول اللہ جبریل آئی اب جبریل کی ہمت نہیں ہے کہ دورانے عمل سرکار کوئی کلام فرما لے ہم حضور دستار بانتے رہیں روایت کے فرث ہے اور جبریل مستقل سرکار کو دیکھے ایک ہی فطرہ دورا رہے ہیں مَا احسنُ الْعِمَامَا دیکھو ترجمہ کے ضرورت نہیں ہو روایت ہے اور سنیتی آپ لوگوں مَا احسنُ الْعِمَامَا کیا خود سورة دستار بانتی جا رہی ہے کیا خسین دیوروں کی ساتھ کتنے خسین بیج دیئے اور اس مستقل زیرے لگی کرے احسن الْعِمَامَا اب یہاں سے توفہ ہے اور جبریل کی طرف احسن الْعِمَامَا اب جیسے ہی جبریل سے پوچھنا تھا کہ میں نہیں نتاب حضر وہی ہے جبریل تو جبریل نے جباب نہیں دیا جبریل کو پتا ہے کہ بڑوں کو جباب نہیں دیتے بڑوں کو جباب نہیں دیتے اور یہ بات تو جبریل سے پہتر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ہر سوال جہالت میں مبنی نہیں ہوتا کبھی کبھی پوچھنے والا کچھ باتا کرنا چاہتا ہی نہیں ہوتا اور جب کوئی کسی سے کچھ چاہے اور اس کے سامنے اس کی محبت کا سکر چھڑ جائے اور اس کی زبان اس کے خصیدے پڑھنا شکر ہوتا ہے پتا نہیں بات سمجھ کے آئی ہے یا آئی یعنی اللہ کو پتا تھا کہ ہاتھ میں آسا ہے پھر بھی موسیٰ سے پچھا کیا ہے اب موسیٰ کا سیدہ پڑھنا شکر ہو گئے کہ یہ صرف آسا فوری ہے یہ تو میرا تقیہ بھی ہے یہ تو میرا سہارا بھی ہے یہ تو میرا موجزہ بھی ہے اگر کو پتا تھا کہ محبت اس کی سکر چھڑا پسیدہ شکر ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے جبریل کو نہیں پتا تھا چاہتر کے بھی چھڑا نہ بیتا پڑھیں نیزی سے بات کے بیاں کی دارا جبریل کو بھی پتا تھا اللہ ان سے محبت ہی بھی کرتا جیسے ہی دنس کے راں چھڑ گا پسیدہ پڑھنا شروع ہو جائے گا فیصلر ممال جائے گا خیعم ودا کر آنے اپنا کر آنے آلا کر سکس wrestling آلا کر آنے آلا کر آنے آلا کر آنے ابراہ لٹ آنے بھی جو پھائدت انگر انس کی محمد جنس بکی ریجل ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بات کو کمل کرو کہ اب دامونے بات میں بلکی خروب دیر کوئی جائے سکنیشہ راتی ساتھ پس ہی میں اسنوں کو سمانہ دے رہا ہوں اب اس باتیں کو ذہنے درکھیں اب ہماما باندھ رہے ہیں دوسرے بیج کا سفر دکتر دے رہا ہوں دوسری بیج کا سفر دیکھا نہیں اور جبرین نے پوچھ دیا ہے رسول نے جبرین سے پوچھا ہے جبرین کو یہ کہاں سے دیتے ہو بتا دو رکھتا نہیں اب دیسرے بیج کا سفر دیکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ سیدھے ہاتھ پر یہ لکھا ہے سیدھے ہاتھ پر یعنی آپ بانتے نا ماما تو سیدھے ہاتھ پر اگر آپ سیدھے ہاتھ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں اب میں اتنی نظر کرتے ہیں اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ جس میں جا پتا ہے اسے شملہ کو کھینچا رہا ہے پر پائیں جانے سے کاملے کے نیچے پہترانا ہو کر آیا اور اگر سمجھو تو یہ اسی رسول کی سنب ہے نماز میں گرانا عویزہ رکھنا اسی رسول کی سنب ہے اور اب یہ دیکھیں منظر یہاں روکا ہو شملہ تیتوں ساہ تیتوں ساہ تیتوں ساہ اور آپ جبری سے پوچھ چکیں کہ تُو بھئی کہاں سے دیتا ہے میرانیس نے پورا کلام کہا ہے میں دو پت سنا دیتا ہوں یعنی گن کے مصرے بارہ ہوگے اور خوشنصیب بھی وہ ہوگا جس کے سامنے بارہ کا ضرور ہوگا کوئی کہنا چاہتا ہوں سمجھ ہوں کہ میں اپنی مہینر کی جہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوگی ہوں اس زینے تک مارکتے ہیں بلکمو ہوں پرنہ یہاں تو ایسے ایسے بھی ہیں جو اخص الخباس کی ہیں یعنی جو راز اور روز اور اسرار وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ابھی میرے مالکوں کی ذمہ داریاں بھی لگائیں گے کہ تُم پرباجر ہے کہ افطراباس کو نظیمت کیا کرو اس کو جملے دیا کرو علی علیؑ کی محبت میں سجا سجا کے نکتے سے نکتہ ملا کر رہے ہیں ہے رہے جو خاموش رہے ہیں ہم نے بھی میں بتاؤں کہ نکتے کو بھی علیؑ کہتے ہیں ہم نے سارے کام دنیا کے سوڑوں کے شتابت میں تطلب رکھا ہی اس لی ہے کہ یہاں سفر نکتے سے شروع ہوتا ہے نکتے میں خانم آتا ہے ہے نا ہم تو بس میں ہے بسم اللہ یہ ناز ہے آپ سر جاربی رہے ہیں اب میں کیا خدا اس وقت سنو کیا کہا رہے ہیں سارا واقعہ ذہن میں ہے اسے کہتے ہیں شاہری کہاں وہ پوری لبی چھوڑی تبھی اور کہاں پہ خیر مصرے سے موضوع میں مدرب رکھاں اجازہ ہے نہیں اتنی حلقے نہیں تھوڑی سی میں پہنچے چاند باری جنادوں میں اجازہ ہے آپ کو پہلے مصرہ ضائع نہ کرنا میرانیز کہتے ہیں امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہد حسن افرانس آرہ یہ میرا کلام نہیں ہے میرانیز کہتے ہیں امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہد حسن افرانس جبریل سے فرمایا کہ اے مو می سکتم ساز جس پتہ ہے خودرت سے تجھے آنکھ ہے آواز دیکھو تو اٹھاتر وہاں پوشیدہ ہے پھار آز نہیں نہیں دو تک پہنے دا میرانیز کیا کرے ہیں امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہد حسن افرانس جبریل سے فرمایا کہ اے مو می سکتم ساز جس پتہ ہے خودرت سے تجھے آتی ہے آباز دیکھو دیکھو تو بڑا کہیں وہاں پوشیدہ ہے کیا لاش وہ بولا کہ کیا تاب پرو بال چلے کے لئے شاہد بولے ہم ایک موں کے ہی مزمان مولا جانتے ہیں کہ اس وقت میں برکت تقاضا و موضوع کو ضرورت تقاضا کیا جائے کروں تاریخ اور بزارت کی جانتے ہیں میں بیٹھو میں اکسریت میں تار اور اس کے ہی میں آخ نہیں نہیں مولا جانتے ہیں مولا جانتے ہیں اگر میں مجبور ہوں کہ میں سرے بس اسی رمانی سے نجھ کر دوں محسوس ہم آپ کے بچے نہ دے براہ حسول مولا مولا جانتے ہیں اور جو بری سے پڑھا رہے ہیں جس پتہ ہے تو درسل کیا آباز دیکھو تو ہٹا کر وہاں پوشیدہ ہے کیا راز وہاں لگے کیا تاب پرو بال چلے گئے شاہد بول میں ہم ایک موں با ایک موں کے برس اب لوگوں کے موں ہی نہیں رہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے نا کیونکہ با آل کو چھوڑ دیا با آل یہ رہتے ہیں پتہ رہے ہیں کہتے ہیں آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کیا رہے ہیں رسول کیا فرما رہے ہیں ایک موں کے برس پاند تجھے نہیں اللہ برسوں میں سنتے ہی نبی سے یہ پیام پہے حضور یہ لہچہ اب مدروک ہے مدروک نہیں ہے مادون ہے اور اب ملتا ہی نہیں ہے نہ پہد ہو چپار نہ ہیتا ہی نہ ہو چپار سرکار نے کہا جا کے دیکھ آواز کہاں سے آ رہے ہیں چبریل نے کہاں میری کہاں ہوں میرے تو برجت ہے اب یہ دوسری بار ہو رہا تھا ایک دفعہ مہراج کے بھی رسول نے کہاں چبریل اچھا جاتا چبریل نے ماں بھی یہ کہہ دیا میرے تو برجت جائیں گے کوئی بھوٹا تو جبریل سے کہتا دیکھ تو صاحب کہنے والا کہتا رہا لیکن بہران مصطفیٰ کا حق ہے جب چاہے جس چاہی مفروب کا جس آسمان پہ ایمان لے رہے ہیں ایک والا جس کی یہ قائدلی سے مہراج سے مہراج سے مہراج سے باکی شاند سیوئی نہیں لگ رہے وہ بلک کی کتاب پر بار چلے گی چلو سنو جبریل نے سنتے ہی نبی سے یہ بیان پہرو ہے جو بش میں پلک کی کیے اتباو کے پلک تہر ایک میرے کیا گیا یہ اکسان جس رہا تھا اکسان جس رہا تھا میں پھر نہیں رہا تھا جب چلو سنتے ہی نبی سے یہ بیان پہرو جو بش میں پلک تلک کی کیے اتباو کے پلک تہر اور دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی گا جب شائر دیکھا جو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہاں اور پردے میں خدا کو نہیں محبور دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی گا جب شائر دیکھا جو وہاں تھا وہاں۔ دیکھا جو وہاں تھا وہاں ہے اور پردے میں خدا کو نہیں مہمور پر خدا تھا اور اب ماما اسی طرح پرانا ماما 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 موسیقی 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 دے دو میرا ساتھ ساتھ کرنا ہوں میں پتلی رہا آپ کی ساموشی نے مجبور کرنی گا اس لئے ساتھ دو میرا ڈنائیٹ کر دیجئے آپ اپنے شروع بزار میں ہوتا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ آپ کو اپنے شروع بزار کی تھی اور اس جانتے جگہوں پر پڑھا ہے پھر تب لیتا ہے اگر یہاں ہی چھوکا چلی گئی اسے کہتے کہ اتنا ضدن طے گئی یہ عربی کی نسول کی وہ قسم ہے جسے نسول تخلی کہلے نسول تخلی میں نسول بھی ہو جاتا ہے اور مکام بھی خالی ہو جاتا ہے مجھے پناہ تھا جو طرح سے جو بزارہ ہی پڑھا یعنی یہ نسول تخلی ہے نسول ہوا مکام خالی ہوا یعنی چھوچڑیاں نے چھوٹی اور زمین پہ آئی تب چھت مردے سے خالی ہوئے ایسا ہی ہے نا کیسے بارش ہوتی ہے بارش کا قطرہ ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا میں نے آسمان پھر فردر کی چھار اور تمہارے دنیا کے باطلوں میں اگر اس کے بات مردی باہو دیں گی نقوی سادا کیسے لے دیں گی آنکر میں بارشتا ایسا ہی ہے نا یہ مثال دینے کے لیے لیے ہے لیکن جہاں جہاں سے آتا رہتا ہے وہاں سے بادش کے قدرے خالی 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 وہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم خالی ایک ہوتا ہے ہم خالی وہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ہم خالی ہیں جا کے دیکھیں نا یہ خود اندر سے خالی آئے ایک کے بات بھی وہ چھ رہے بیٹر دیکھتے ہیں میرے پاس فرصوت ہے وہ ادھری آئے وہ یعنی کی ملایت فیصلہ تھا فیصلہ ہے اور یہ ہم فیصلہ رہا ہوتا اور میں آکے ہوا دیکھ رہا ہوں یہ نزول تخلی کی فیصلی تو اس میں مکان خالی ہوتا اور نزول بھی ہوتا لیکن قرآن کو جاؤں نزول تجلی میں نزول بھی ہو جاتا ہے اور مکان بھی خالی نہیں ہوتا اب آپ کو دیکھیں جو اچھ میں بچے بیٹھیں بیٹھا تمہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ بتاؤ کہ نزول تخلی اور نزول تجلی کا فرق کیا ہے لیکن آج پتا لگیا ایسا مجھے تو پتا تھا میرے سینے میں تھا لیکن جب یہاں سے نکل گیا اپنی سینے میں گیا تو کیا یہاں سے خالی ہو گیا اس کا مطلب نزول تجلی میں ایک شہر دو جگہ ضرور کرسکٹی رہا ہے یہی تو میں سمجھانا چاہاں کہ جب صحابہ لڑتے لڑتے آب اس میں رسول کی پاس آئے رسول نے کہا کہ جس بات پر لڑ رہے ہو آخری کے تلائے جسے سمجھ رہا جساچی بچے بچے بھواراں جسی کچھا یا رسول رسول نے کہا کہ اگر یہاں ساتھ جو رہے ہو کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں جس بات پر لیکن وہ سلڑ رہے ہو باہلی تو میری آنکھ کھانا کھا رہے ہو بیٹھین میں تکھنے جایا اگر یہاں ساتھ جائے بھروڑ ہالی وجود ایک ہو گا لیکن معالی وجود عکس کی شکل پر بھی گئی وہی اختیارات کے ساتھ دوسرے عالم میں بید بات متجلہ ہو جانا اسے فرد تو اللہ نے مومینین میں رکھی ہے اللہ جانے امید بات مومینین نے کیا کر رہا اکمار یہ بھی نا ان کے انتراباز کیاں بیٹھا بھائے اور ٹوٹر پہ اور انسٹاگرام پہ اور کیا رہے بھی یہ میرا نوزولتہ چلی نا بھو ایسے ہی جیسے تم ہو اسی پجھوٹ کے ساتھ اس دحاند میں متجلہ رہنا بس ایک فردے کی بات ہے اور یہی تو وجہ ہے لوگوں کوئی فسائت حضر نہیں ہو رہے اور جب حضورت تخلی اور تجلی سپس میاں ہے تو باتیاں سوڑا جبراہ اور میں کوئی مسائل کی طرح جاتا ہوں لیکن میں فسائت کے چھوڑا سوڑا ہوں لوگوں کوئی باتیاں حضر نہیں ہو رہے کے ساتھ کہ یہ کیسے ہو رہا جاتے ہیں میں دلیل دے رہوں گے حضورت تجلی کی چھلک ہے کہ مولا حسن کے پاس ایک چھل سارا میں نے کہا یعنی علی یعنی رسول اللہ میں اور میرے مابا آپ پہ اکربا ہوں میں آپ کو اہچہ آتا ہوں میرے بچھی آپ کو اہچہ آتے ہیں لیکن مولا کر ناراس نہ ہوتا کچھ کنو مانو ستر آتے کے نہیں کرو میں نے کہا مولا لیکن آپ کے جو بابا یا علی ہے نا ان کا تو نام بھی سنو کو کچھ پر سرور آنی مجھتا یہاں بھی جن پر ہوتا ہے وہ ہی تو ملانی وہ ہی تو مغالی ہے وہ ہی تو مثالی ہے وہ ہی تو خاتمین نظام میں جتا ہی ہے دے تو میرا ساتھا کہا یا امنا رسول اللہ میں جب آپ کے باباں سے کراتا ہے تو روح مچل سی جاتی ہے اگر افسوس کے زندگی میں تبھی آپ کے باباں کی زیادت نہیں کر سکا وہاں نے کہا تو آپ کر لے ہاں ٹھیکو میں تو پڑھ گے رہا ہوں پتہ نہیں کون ساتھے ہو کون رہ گئے ہوں وہاں نے کہا تو آپ کر لے وہاں نے کہا کیسے؟ وہاں نے پتہ ہٹایا وہاں نے کہا حالی اس کے قرآن کی ملاوات فرما رہا ہے ایک وقت میں پید وقت اپنے وجود کا اظہار کرنا نوزول تجلی سے موقع نہ آئے ایسے نہیں کہ آدھا ادھا 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 پورا جست وہاں ہو لیکن کربلا میں جو تجلی بکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے پتہ ہے پوری کربلا کے میران میں تعلیخ کواہے کے بکھنے ہوئے دیکھنے گئے آئے پہلا سلام اس سے ہوتا ہے جو مجلس کی پہلی ہائے والا انترکہ ہے ان کے ائے پہلے میں اینکان ہونا کہ میں شخص غز بکھ میں نہیں ہے درہن میں虎 لوگ میں میںہ میگھ رہی دو سے تین منٹ مسائل اور بہن مسائل سگتاہ شنشائل مسائل بٹا شرضہ ساد رہے سکورتن پاٹو کنے سال سوسھی لیکنے مالوں نے لکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حسین کو کربلا میں سبائی قاسم کے کچھ نظر نہیں آ رہا کتنا حساس کے تک آئے خدا کی حساس جہاں جہاں تک میرے اور تمہارے مولا کی نگاہ جا رہی تھی آج صرف یہ جنازے کا کوئی نہ کوئی تک آ میں پربان چلا جاؤں لو جوانوں سے بہتا ہے اس نے ہی بتا میں تمہیں تحصیل سنانے میں بہتا ہوں گا لیکن میں ایک خطر سناؤں گا کون لوگوں کے لئے جو سات مہربان، مانچ مہربان اور عیشان موکل تر بیار میں ایک ایسی حقیقت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں جسے مہدی دہا 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 نہیں آپ یہ کے لئے سے مجھے پتا لگے جاتے ہیں کہ شاید ہی ہم مہدی نہیں اٹھائی جاتی ہیں دیکھیں کہ مہدی اٹھائی جاتی ہے اور ایسے بھی لوگ نہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں اللہ معذر زیری ساتھ کے مسائل پہ اٹھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں مہدی سنت سمجھ کے نہ سئی فروا کی منت سمجھ کے اٹھائی جاتی ہے یا جو ربما عمی اللہ فروا کی حسنت سمجھ کے اٹھائی جاتی ہے کیونکہ کربلا میں جو جو ہوا اسے رونے کا نام گئی اٹھائی جو جو نہیں ہو سکا اسے ہی رونا ہو یعنی جیسے از غر جمان نہیں ہو جیسے قاسم دولہ نہیں مت سکا حجرکو عن اللہ بس جیسے یہ سمجھ میں آ جائے اس کے لیے میرے بات سے بہتر زیادہ کو سننا مہدہ سانا ہوگا میرے بیٹا عام مائیں جو بھٹی ہے نا وہ لاکھ پر واہی میں بھی بچوں کو پان جو بھٹی ہے ایک منٹ وہ سب شقیو جو طلب ہو گیا ہوں اس کا فلساہ کھول گیا ہوں تو اس اینے نہیں جانے والے جو لے کو محسوس کرنے کی کوشش بھی نہ کر دے بس یہ اشارہ ہے تو سبجھ میں کسی کو نہیں آئے با جس کا دل حساس ہے وہ سمجھ گا عام مائیں لا پر واہی میں بھی بے فکری میں بھی اپنے بچوں کو پان لیتی ہیں قاسم کے تعریف میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ قاسم کو ایک بیوہ آنے والا تھا اجرہ کرنے والا اجرہ کرنے والا اجرہ کرنے والا چیخ تو تسلنا سے عاری ہوتی ہوئے وہ تو اگر آ رہی ہوتی ہے پھر آ رہی ہوتی ہوئے اور وہ حق ہوتا ہے اس مظلومہ کا جو زخمی حالت میں آنکھوں کے بیچے دمائے بچھائے ہو ایک سف سے دوسری سف کا سفر دے کر رہی ہوتی ہے پاسم کو پالا ہے ایک بیوہ ماں دے اور جو بیوہ ماں یہ ہوتی ہے وہ پڑے ارمانوں سے پال دی ہوا ہے یہی بجائے چاہے تو کیا یاد پڑک میں نظر کر دیتا یہی بجائے کہ شدے آشور جب ہر ماں انہیں بچے ہو جب ہر ماں اپنی کروانی تو سجا نہ کروان ہونا جب سجا نہیں تھی تو مسائل نے گھجر کا کرنا ہٹایا خیدے میں دیکھا کہ انہیں فروا حاصل کی ظلفوں کو چھو 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 کے گھرے تھے حاصل یاد رکھنا میں نے زمانے کے بڑے تنز پر راستری رہا ہے زمانہ مجھے روک روک کے کرنا تھا کہ تمہارے باپ کو جنگ کرنا نہیں آنا آئے ماتا 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 بیوی کہتی زمانہ مجھے روک روک کے تارے کو ٹر تھا کہ تمہارے باپ کو جنگ کرنے نہیں آنی ہے کہ بیوی کہ تل پیتان میں سیننگ مار رنسانانا کہ تم میں آن سے تمری ایڈر کر رار محطان دے ہوئے ٹر تھانا خیدر قاسم نے طالقے کہا تھا امہ ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار چچا جانس عجازت ان کے باتے ہیں؟ حجرہ کرنا علم اللہ حیرتِ وجو قاسم کی ارمانوں کا ماتم نہ کروائیں افسوس ہوتا کہ زنیا میں آنے کے بعد بھی میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں خدا کی خصو کھا کے پردے بچوں کی وزیرت کو صیبتوں میں غور کرو اپنی زندگی مولی لبے رکھتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اس نبائیت کو سننے کے بعد تو آخری نبائیت بمرہ بیس سیکنگی آپ کو سنانے لگا ہوں شدِ آشور نہیں اسرِ آشور سے کچھ دیر پہلے اصحاب جا چکے ہوئے ہیں محسوس کرنا میں حوالے پر روازے ہیں اصحاب جا چکے ہوئے ہیں اور خینے کے دروازے کھا جو کہ خیموں کا جائزہ دیر رہے ہیں اچانک میرے مولا نے محسوس کی وقت روایت کرتی ہے کہ اچانک ایک میرا خیموں کے پیچھے ایسا محسوس ہولا تھا جیسے دو ہستیاں آپس میں کلام کر رہی ہوں اب یہ کون محسوس کر رہا ہے؟ ابن حسن سرطارِ عاصف کیونکہ دوائے پہتی ہیں ان کی نتبار حسین کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر گڑ گڑ گڑا کر مرنے کی بیجازت مانگ کر یہ عاصف ہائے بلد کر رہا ہونے والے کر رہا لیکن جب بے پس ہو گئے پریشان ہو مشکل ہو گئے کہ اچان میری پرمانی اس عابل نہیں اس کو محسوس کرنا تو خیموں کے پیچھے چلے گئے گلی یق فرما رہے حسن تھا شہزادہ پچھ روکر بڑا ہوا اور حسن نے مولا نے دیکھا محسوس کیا کہ دو لوگا اس میں باتیں کر رہے ہیں میں نام لوگا اور مسائل شو ہو جائے گا سنوے کو دو لوگاں ہیں ایک کا نام ہے ادی اکبر نہیں 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 اس سے تو اوروں زیادہ پیارہ آئے اکبر حسین ہوں پر تمہیں حسین جتنا پیارہ ہو کتنا کیلئے آپ سے پھرنے کا حرارہ کرو باتی آئے نہ آئے یہ میرا اور آپ کا نصیب نہیں ہے یہ اس ماں کا نصیب ہے یہاں سے خانی خان چلیں جائے گے بس آجورا کرنا آپ دیکھیں خانے کے ادھر پیجی سے سناتے دو رسنیاں گفتگو کر رہے ہیں ایک کا نام علی اکبر ایک کا نام ابن فضل اللہ آجورا کرنا ایک کا نام علی اللہ ان کے دس سیکنٹ ہمالے کر رہا ہے غازی اور اکبر آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کیا کر رہی ہیں علی اکبر کہہ رہے ہیں ججا جان پہلے میں بابا پہ خورپا رہے ہیں باتا رہے ہیں اس لیے کہ اگر پہلے ہاں چلے گا تو بابا کی کمر تو تجھائے گی آجورا کرنا بابا جلدان پہلے میں جاؤں گا اس لیے کہ اگر پہلے ہاں تو بابا کی کمر چھوڑ جائے گی حضرت عباس روتے ہوئے کہتے ہیں علی اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے میں جاؤں گا اس لیے کہ اگر پہلے میں جاؤں گا تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جوڑے گا بس یہ سرنا مات کرنا یہ سرنا تھا کہ رون کی قرصتان سے تاستان سے رون کی پہلوں کی ہاتھ رکھا سے پہلے میں جاؤں گا جوڑے میں جاؤں گا اس لیے کہ آپ کے تو سرنا ، کور چلا جائیں گا ایسا کرتے ہیں پہلے میں جاؤں گا کیوں کہ میںیاں دیو ہونا اے ہارا تک پڑا میںیاں دیو ہونا جملو کرنا موسیقی موسیقی